السلام علیکم everybody میرا نام ہے علی قریشی اور میں آج پھر حاضر ہوں روی ایس کے چینل سے اور میرے ساتھ موجود ہیں مرازی علی آج ہم بات کریں گے لہور سمارٹ سیٹی کے کمرشلز کے بارے میں اس کی سراؤنڈنگز میں جو باقی سوسائٹیز ہیں جیسے گیسے گارڈنز اور ڈی اے چے اس کے اندر چار منلہ اور آٹ منلہ کے کیا پرائسز ہیں اور ہم اس کے اوپر ایک کمبیرزن آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو لہور سمارٹ سیٹی میں انویسٹ کس ٹائم کرنا چاہیے اس کا آپ کو کیا بینفٹ ہوگا اور آپ کیا پروفٹس بنا سکتے ہیں اور کیا وہ پروفٹس جو رائٹ لیٹ کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان سے میچ کرتا ہے یا نہیں جی بالکل علی بہت زیادہ انتظار تھا لوگوں تو اس پروڈک کے حوالے سے موسٹ ڈیمانڈک پروڈک جو کیبیٹل سمارٹ سیٹی اسلام آباد اور لاہور بہت اگر دونوں کمپیرٹیو لی آپ ان کو دیکھیں پروڈک کے حوالے سے تو بہت زیادہ ایک لوگوں کو اس کا انتظار تھا پروڈک لانچ ہونے جا رہا ہے ہمارا 4&8 مرلہ کمیرشل کے حوالے سے اور اوویسلی یہ ساڑھے تین سال کے انسٹارمنٹ پین کے اوپر یہ آپ انونٹری بائے کر سکتے ہیں 10% ہم لوگ 10 ایٹیو اس کی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بکنگ پرائز ہوگی whatever the price would be کیونکہ ابھی اس کی لانچنگ میں کچھ ٹائم باقی ہے میں ایکسپیک کرتا ہوں کہ انہا ویک اور سو یہ انشاءاللہ لانچ ہو رہے ہیں پروڈک کے اوپر دوبارہ آتے ہیں علی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کمپیرزن کی آپ نے بات کی لاہور کے اندر اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو بہت بڑا ایک جو ہمارا بزنس کا حب ہے لاہور ہے تو اس کے اندر کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ کیسی اپرچونٹی ہے اور خاص طور پر اس کے سراؤننگز کے اگر بات کریں تو ایسے گارڈن بھی ہے دیکھیں جی میں اگر لاہور کی پروڈکس کے بارے میں بات کروں تو تھوڑا سا پہلے بیکگراؤنڈ کے بارے میں بات کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ لاہور سمارٹ ٹی کے کمرشلز بلکل قریب ہیں لانچنگ کے اور اس کا بہت زیادہ بز ہے مارکٹ میں اور لوگ چاہ رہے ہیں اس کو خریدنا چاہ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کی کالز آتی ہیں وہ ایڈوانس پیمنٹس دینا چاہتے ہیں مگر ابھی ہم ان کو روک رہے ہیں کہ صرف اور صرف چار سے پانچ دین انتظار کریں آپ اپنے ڈرین پروجیکٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ٹائم پر اگر ہم قریب ترین پروجیکٹس کی بات کریں تو لاہور کی مارکٹ کا سب سے جو فیوریٹ پروجیکٹ ہے وہ ڈی ایچے ہے اور اگر ڈی ایچے کے اندر سائزز کو دیکھا جائے تو وہاں پر چار مرلہ اور آٹھ مرلہ کی کمیشلز ہیں جو کہ لاہور سمارٹ سٹی میں بھی لانچ ہو رہے ہیں ہم اس کے کمپیرزم پر بات کرتے ہیں چار مرلہ کمیشلز جو قریب ترین دی ایچے ہے اس ٹائم پر وہ فیز ایٹ ہے کیونکہ اگر ہم فیز ایٹ براڈرے کمیشل کی بات کریں تو وہی روڈ ہم لے کر جو ہے وہ لاہور سمارٹ سٹی کی طرف آتے ہیں اور وہی روڈ آگے ائرپورٹ کی طرف بھی جاتے ہیں اگر اسی روڈ سے ہم لاہور سمارٹ سٹی کی طرف آتے ہیں اور ہم مرد کے پہنچتے ہیں اور لاہور سمارٹ سٹی لائن کرتے ہیں تو ہمیں تقریباً پیس منٹ کا فاصلہ دائم کرنا باتا ہے اب فیز ایٹ دی ایچے کے اندر جو چار مرلہ کمیشل کی پرائز ہے وہ دھائی کروڑ بے سے سٹارٹ ہوتی ہے دھائی کروڑ سے لے کے جو بہت اچھی لوکیشن کے پلوٹس ہیں جو کارنر ہیں جو مین برمارٹ کی ہیں وہ تقریباً پانچ ساڑھے پانچ کروڑ تک چلے جاتے ہیں اب پانچ کروڑ پر یا چار مرلہ کی ایک بڑی ہینسوم بیالیور اسی طرح آٹھ مرلہ کی اگر بات کریں تو آٹھ مرلہ دی ایچے کے اندر جو سٹارٹنگ پرائز ہے وہ تقریباً سات کروڑ سے فیز ایٹ کے اندر سٹارٹ ہوتی ہے اس میں دس کروڑ کے پلوٹس بھی ہیں پندرہ کروڑ کے پلوٹس بھی ہیں ایون ٹونٹی فائف کروڑ تک کے پلوٹس بھی برادوے کمرشل فیز ایٹ پر موجود ہیں اگر آپ مین ایکسپرس بھی جو برادوے کی ہے اس کے اوپر خریدنا چاہیں تو ویری ہارڈ ٹو فائنڈ کہ آپ کو تہیس سے پچیس کروڑ کے بیچ میں کمرشل مل جائے اب اگر ہم انہی بات انہی ریٹس کا کمپیرزن تو ایسے بنتا نہیں کیونکہ ڈی ایچے ایک بہت سٹرانگ پروڈکٹ ہے مگر جس لیول کی ڈیویلپمنٹ حبیب رفیق لہور سمارٹ سٹی میں کر رہا ہے آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ لہور سمارٹ سٹی کے جو ڈیویلپرز ہیں انہوں نے ہی ڈی ایچے کی ڈیویلپمنٹ بھی کی جی بالکل سو اس پوائنٹ او ڈیو سے وہ روڈو کا سٹرکچر انفرسٹرکچر وہاں سپورٹ سٹی آ رہا ہے وہاں پر اوورسیز بلوک آ رہا ہے وہاں ایزیکٹیو بلوک آ رہا ہے وہاں ایڈیوکیشن ڈسٹرکٹ آ رہی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں پروپوزڈ ہے کہ وہاں فارم آوسز بھی آئیں گے وہاں گولف کورس بھی بنے گا جو کے بھی ماسٹر پلان میں شامل نہیں ہے مگر یہ ایک ایسی خبر ہے جو ہم میورز کو پہلے دے رہے ہیں جو پر پاس سکتا ہے تو اس پوائنٹ او ڈیو سے اگر ہم کمپیرزن کریں تو لاہور سمارٹ سیٹی کے جو کمیشلز ہیں اس کی پرائیس تو بلکل ہی مناسب ہے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈی ایچے کا کمپیرزن میں نے آپ کو بتایا اس کے مقابلے میں آپ بلکل جو ایک روڈ کراس کر کے سامنے والی سائٹ پر سوسائٹی ہے جس کو ایسے گارڈنز کہتے ہیں اس کی پرائیسز کے بارے میں کیا آپ کی کامپک ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لاہور سمارٹ سیٹی سے کیسے کمپیر ہوتی ہے علی بی ایک تو بڑی امپورنن چیز یہ ہے کہ ایسے گارڈن کو جو آپ نے ذکر کیا کسی طرح سے بھی ہم اس کو کمپیر نہیں کر سکتے لاہور سمارٹ سیٹی کے ساتھ اگر آپ لاہور سمارٹ سیٹی کے بزنس والیم کو پروفائل کو اور دونوں پروڈکس کو آپ دیکھیں تو ویٹ میں بہت زیادہ ہے لاہور سمارٹ سیٹی فرسٹ و فال ایسے گارڈن تو ایک بہت بڑا یہ یہاں پر ڈیفرنس ہے دن اگر آپ کمپیرزن کریں پرائز کا تو اویسلی وہاں پر جو پرائز ہے اس کے پر میری جو ورکنگ ہے وہ این ایبریج پلوٹ جو ہے تقریبا کیونکہ ایک تو وہاں پر فور ملہ کی کٹنگ آویلبل نہیں ہے یہ تو میں نے بھی سنا ہے فور ملہ کی کٹنگ آویلبل نہیں ہے بلکل وہاں پر آپ کے پاس دو ملہ سوا دو ملہ کی اس طرح سے کچھ کٹنگ آویلبل ہے اس کو آپ مرش کرتے ہیں اور آپ ایک اور اویسلی وہ ایک کلائنٹ کو اٹریک کرنے والی چیز نہیں ہے آپ نے پاس اگر دو ملہ ہے اور اس کے مقابلے میں چار ملہ تو بہت بڑا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک جوڑا پلوٹ خریبتے ہیں ایسے گارڈنز میں جو کہ دو دو ملے کے دو پلوٹ ہم اٹھے مرش کرتے ہیں جنرلی مارکٹ کے حصول کے مطابق جب دو پلوٹ کٹھے مرش ہوتے ہیں تو ان کی پرائیس دس پرشنٹ نارمل بلوٹ سے زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی منمم رینج کیا ہے اور میکسیمم رینج کیا ہے اچھا ایسے گارڈن کے اندر جو میکسیمم رینج ہے میں نے دیکھی ہے وہ تقریباً تین کروڑ تک جاتا ہے یہ پرائیس اگر آپ چار ملہ کی بات کریں اسی طرح سے اگر آپ اس کو مرش کر رہے ہیں تو منمم اگر آپ سمجھتے ہیں تو کیا ایک کروڑ پچاس لاکھ ایک کروڑ پچاس ساٹھ سے ہی سٹارٹنگ اس کی پرائیس ہے اس کی ایک ایوریش پرائیس اگر میں نکالوں گا تو تقریباً ایک ستر اکسی تک جائے گی اور اس کے مقابلے میں اگر میں لاہور سمارٹ شیڈی کی بات کروں دوبارہ کمپیریزن میں تو ابھی کیونکہ ہمارے پر پرائیس تو نہیں آئیں but obviously we have some news about these prices تو پرائیس جو ہیں وہ اٹرنیٹیف اس کے مقابلے میں انشاءاللہ بہت کم ہوں گی ہم پرائیس تو بالکل شیئر نہیں کریں گے ہم اپنے ویورز کے لیے سر پرائیس رکھیں گے اور ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے نیچے دیئے گئے نمبر پر ہم سے باقتہ کر کے ہم سے ڈریکٹلی پرائیس پوچھ سکتے ہیں میں لیکن آپ سے ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ایسے گارڈنیز کے اندر آپ پرائیس کا کمپیریزن دے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لہور سمارٹ سٹی کی پرائیس کیا آنے والی ہے یہ اپنے ویورز کے لیے ایک سر پرائیس بھی چھوڑ رہا ہے لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پرائیس لہور سمارٹ سٹی کی آنے والی ہے یہ تو گرانٹ دیویلپ پرائیسز آف جو ریلیونٹ سوسائٹیز ہیں جو نیر بائی ویسینٹیز ہیں اس کے کمپیریزن میں تو بہت کم ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ سوسائٹی کیونکہ ابھی ویسے بھی آپ نے جیسے ابھی بتایا ویڈیو میں کہ ٹین پرسنٹ پییمنٹ سے آپ ایک لارڈ بک کر سکتے ہیں اور اگر کی ٹین پرسنٹ پییمنٹ سے ابھی ہم بک کرتے ہیں اور لوگ اس کی ساڑھے تین سالوں میں سٹیپ آئے سٹیپ کسٹیں دیتے ہیں اور کل کو یہ سوسائٹی ایک شاندار سمارٹ سٹی دیویلپ ہو جاتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی پرائیسز جو ہے یہ جو رائٹ اور لیٹھ کے جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان سے شوٹ کر جائے گی آپ کا اس کے بارے کیا تھا سر اوویسلی بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں دیکھیں اس کے بیشے کافی زیادہ سٹرونگ ریزنز ہیں ایک تو یہ کہ یہ ایک واحد پروجیکٹ ہے جس کی ایکسس آپ کو پتا ہے کہ ملٹیپل ہے اس کے روا میری ایک سر بات ہوتی ہے سیالکوٹ کے لوگ ہیں شیخ اپورا کے لوگ ہیں اس کے سراؤننگ میں گجرا والا مرید کے یہ جتنا بھی ایریا ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ بزنس ہب ہے انڈسٹریسٹ ہیں یہاں پر موسٹلی اچھا ان کا کنیکشن لاہور کے ساتھ بڑا ضروری ہے کیونکہ موسٹلی ان کے ویئر ہاؤسز جو ہیں وہ شیخ اپورا میں یا انڈسٹریری ریز میں ہوتے ہیں جو ان کا ہیڈ آفیس ہے شوروم یا آٹلیٹ ہے وہ عام طور پر لاہور میں ہیں اچھا ان لوگوں سے جو میں بات کر دوں تو یہ بڑے ایکسائیڈڈ ہیں اس حوالے سے کہ لاہور کی لوکیشن ہے یہ ان کو بہت زیادہ سوٹ کرتے ہیں اب ہم لوگ یہاں پر بات کر رہے ہیں سپیسیفکلی کمرشل کے حوالے سے تو کمرشل کے حوالے سے یہ جو میں آپ کو ایک بڑا ایمپورنٹ پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس سراؤنڈنگز کی وہ بڑی ایکسائیڈ ہے اس پروجیکٹ کو لے کے اوویسلی اس پائز نے بہت زیادہ سوٹ کرنا ہے ایک بڑی ایمپورنٹ چیز خاص طور پر اوبرسیز کلائنٹ کے لیے پروڈکٹ کوئی بھی ہو آپ وہاں پر انیویسٹ کرتے ہیں پوز ان کون سر چیز میں ہوتے ہیں بڑا اگر کمرشل کی بات کرتے ہیں تو کمرشل جیسا پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر کوئی بھی آپ کو نہیں ملتا اس کے علاوہ ڈیویلپر بھی چاہتے ہیں کہ جو اس کا پروڈکٹ کمرشل ہے وہ اس کے اوپر خاص توجہ دیتا ہے کیونکہ ایک مارکیٹ کی جو کریم ہوتی ہے اس نے وہ انونٹری گراب کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اس کی ڈیویلپمنٹ ہے جو کمپنی اس کی ٹیک کیر کرتی ہے خاص طور پر جب اس کے پروفٹس ہیں جو اس کی پرائس نے شوڈ کرنا ہے تو یہ کمپنی اس کو پرسنلی دیکھ رہی ہوتی ہے اس پرائس ٹیانس کے اندر میں ایک اور بڑی ایمپورنٹ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کیابیٹلز مارچ شدی اسلام آباد کے کر آپ کمپیرشل کی کمپیریزن کریں ہم نے جو کمپیرشل لانچ کیا تھے جو فور مرلہ کمپیرشل اوورسیز بلوگ میں ہماری لانچنگ پرائس تھی وہ ففٹی سکھ لائک تھی فائی پانٹ سکس ملین اس کے اوپر جو پوفٹ ہے ابھی مارکیٹ کے اندر آئیڈیل کنڈیشن کے اوپر آلماس کوئی 3 ملین ہے آہ وچھ اس آئی گیس بیری ہنسیم پروفٹ آلدھو بھی یہ ٹونٹی ایٹین کے اندر جو ہماری لانچنگ ہوئی تھی یہ میں آپ کو وہ پرائس بتا رہا ہوں ٹونٹی ایٹین کی بکیں گے اس کے بعد اگر آپ آٹھ مرلہ کمرشل کی بات کریں اسلام آباد کے اندر تو وہ ایک کروڑ بارہ لاکھ میں ہم نے لانچ کیا تھا آج آپ سائید بڑا سرپرائز ہوں گے کچھ بلوگز کے اندر جو ہمارا پروفٹ آئیڈیس مور دن ون کروڑ اور یہ جو پروفٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پروفٹس میں مزید شوٹ کرنا ہے اب میں اکثر سنتا ہوں کہ مارکٹ میں جو ہمارے بائیرز ہیں جنرلی سمارٹ سٹی کے حوالے سے زیادہ در اوور سیز پاکستانی ہیں اور ایسے بائیرز ہیں جو کہ اندرسلس ہیں جو کہ ریفرنٹ ریفرنٹ برینٹس کو ریل کر رہے ہیں سر دیکھیں اس پہ دوسری رائے نہیں ہے جو کیپٹل سمارٹ سٹی کی جتنی پروڈکس ہیں out of all those products ہمارا جو کمرشل ہے اس نے سب سے زبردست پرفارم کیا اور اس کی ریزن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کی جو ڈیویلپر ہے اور آپ کی جو ایک پوری سٹرنٹھ ہوتی ہے جو ایک پروجیکٹ کو لے کے چلتے ہیں اس میں بزنس ایسوسییٹس ہوتے ہیں آپ کے ریلٹرز ہوتے ہیں تو جو کمرشل پرڈکٹ ہے اس کے اوپر ہم لوگ بہت زیادہ فوکس ہوتے ہیں کہ وہ ایک واحد پرڈکٹ ہوتا ہے ہمارا جو جس سے آپ ایک پروجیکٹ کا یا پورے کے پورے ایک جو ایک پروجیکٹ ہے اس کو آپ انیلیسس کر سکتے ہیں تو میں اس حوالے سے خود بہت ایکسائیڈ ہوں جو ہمارا لاہور کمرشل ہے انشاءاللہ it will perform very much well اور this is an opportunity to all of you آپ لاہور کمرشل کے اندر کیونکہ دیکھیں mostly پروجیکٹ جو ہمیں کلائنٹس کال گرتے ہیں وہ اس حوالے سے تک یا کوئی اچھا کمرشل ہو جب ہم لوگ اچھا کمرشل کی طرف ان کو لے کے آتے ہیں تو اس کی مارکیٹ میں پرائس اتنی زیادہ ہوتی ہے یا تو اس کی ڈاؤن پییمنٹس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو وہ 50% اور اباب آپ کو پییمنٹ کرنی پڑتی ہے the time of booking اس کے اوپر آپ کو پروفیٹ دینا پڑتا ہے same is the case with capital smart city اگر اسلام آباد کے اندر میرے پاس کمرشل کے لیے client آئے گا تو اس کو جو inventory میں دوں گا وہ obviously وہ upfront payment اتنی زیادہ اڑتی ہے یہ client کو لگتا ہے کہ یار یہ تو میری اب اس سے باہر ہوگی ہے میری range سے so this is the time this is the time to buy sorry lahore smart city تو یہ کمرشلز ہیں انشاءاللہ اگلے ایک سے ایک ہفتے سے دس دن کے دن کے دن انشاءاللہ launch ہونے جا رہے ہیں اور علی اور میں انشاءاللہ lahore میں ہوں گی آپ یہ خدمت کے لیے so we are coming to lahore office ہمارا office کا جو address ہے علی بھائی office کے address بتائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ وہاں پر avail بن ہوں گے راضی نے آپ کو well explain کر دیا ہے اور آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں برداشت کیا ہماری بات اگر ہم سے آپ کوئی question کرنا چاہتے ہیں یا آپ ہم سے کمرشلز کے بارے میں کوئی query کرنا چاہتے ہیں یا آپ directly face to face مجھ سے یا راضی سے ملنا چاہتے ہیں تو ہم 3 اگرس سے لے کے 20 اگرس تک جو ہے لہور میں available ہوں گے آپ ہم لوگوں سے مل سکتے ہیں ہمارا جو office کا address ہے وہ 123 commercial ہے اور آپ phase 8 میں آ کر ہم سے مل سکتے ہیں royal business solution the only royal company in پاکستان جو کہ آپ کو best solution دے رہی ہے اور smart city کی top performer ہے آپ ہم سے رابطہ کریں اور باقی ہمارے جو digital لائٹ فارمز ہیں اس میں کن 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 ہینڈلز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں جی آپ کو بتائیں کہ میں ان طرح سے کھلا آپ جی بالکل capital smart city ہو یا lahور smart city دونوں products کو RBS بڑے شاندار طریقے سے لے کے چلا اور انشاءاللہ چلتا رہے گا ہمارے different platforms ہیں آپ ہمارا facebook page کو ضرور like کیجئے اس کے علاوہ youtube channel ہے youtube channel کو subscribe کریں آپ کو update ملتے رہیں گے پروجیکٹ کے حوالے سے نہ صرف اس project کے حوالے سے آپ کو convention updates ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کر دیں کہ تمام جو details ہیں جو پروجیکٹ کے حوالے سے خاص طور پر overseas clients بیٹھے چیزیں ہوں تو آپ کی ہمارے چینل سبسکرائب پیجئے ہمیں facebook کے اوپر like کیجئے پیج کو اور ہم سے رابطے میں رہیے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ capital smart city اسلام آباد کے حوالے سے بہت موسیقی